بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں چودری ٹاکس یوٹیوب چینل اسلام علیکم میرے ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں کالے چنے کالے چنے ایسے جس کو لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے لیکن اگر یہ بنانے آ جائیں اس کو پتا چل جائے کہ کس طریقے سے بنا جاتے تو انشاءاللہ آپ ہفتے میں ایک وار یہ چنے ضرور بنائیں گے کیونکہ یہ بہت قرارے اور مزہدار قسم کے بنتے ہیں جب یہ چنے بن جائیں تو اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ آپ کے کور میں بھنے ہوئے گوشت کو بھی پرے کرتا ہے انشاءاللہ اگر آپ ہماری آج کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ انشاءاللہ نیکس ضرور ٹرائی کیا کریں گے ہفتے میں ایک بار ضرور کالے چنے بنایا کریں گے تو سب سے پہلے ہماری چنل کو سبترائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارڈ کرتے ہیں ہم نے جو چنے پکانے تھے اس کو ہم نے تقریباً بارہ گھنٹے پہلے ہم نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا ابھی ہم نے جس کڑائی کے اندر ان کو بنانا ہے اس کے اندر آدھا کلو ہمارے پاس چنے ہیں ہم نے اس کو اس کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی ہم ڈال سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہوگا چنے تو گل بھی جائیں گے تھوڑا سا پانی آپ اُبھال کے کم کر لیں گے لیکن پانی اس کو باہر نہیں نکالنا جو اس کے اندر ہے اسی کے اندر اُبلتا رہ گیا خاص طور پہ آپ دالوں کے اندر سے پانی باہر نہیں نکالے گے اسی کے اندر ہم ریڈ میرچ وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم دوسرے جو مسالش کے عام ڈالنے والے ہیں ان سب چیزوں کو ساتھ اسی پانی میں مکس کر دیں گے تو نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں گے ان سب کو آپ اسی طریقے سے ہلا کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ڈھانپ دیں تاکہ یہ میرچ اور یہ نمک وغیرہ اچھی طرح سے چنوں کے اندر اس کے اندر مکس ہو جائے پتہ اس کے اندر یعنی کہ اس کو رچ جائیں بولتے ہیں اچھی طریقے سے لگ جائے ابھی اسی جو ہم نے چنے اس کے اندر اُبالے ہیں اسی کے اندر ہم نے دو درمیانے سائز کے پیال ان کو زیادہ موٹا بری کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر ڈال دیں اس کے اندر یہ پک کے یہ بھی گل جائے گا اسی پانی کے اندر آپ نے یہ بھی ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دو ٹماتر درمیانے سائز کے اور ہری مرچ وہ بھی آپ نے کاٹ کے اسی کے اندر ہی اسی پانی میں ہی ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ جو لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ایک ایک چمچ آپ نے اس کے اندر وہ بھی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے اس کے اندر آپ نے اور کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی نہ آپ نے گھی وغیرہ کچھ بھی اور چیز آپ نے نہیں ڈالنی آپ نے یہ چیزیں اس کے اندر ڈال کے اس کو پکنے کے لیے اچھی طرح سے اس کو رکھ دینا ہے انشاءاللہ یہ پکتے پکتے اچھی چیزیں ہر چیز اس کے اندر ہی گل جائے گے اور چنے بھی آپ کے گل جائیں گے جب یہ اچھی طرح سے پانی گل جائے سب چیزیں گل جائے اب یہ اس شکل میں آ جائے گا جب یہ تو آپ اس کے اندر تب اس کا پانی جب خوشک ہو جائے گا تب آپ ہم اس کو تھوڑا فرائی کریں گے یعنی کہ گھی کے اندر اس کو بھونیں گے جب اس شکل میں یہ ہو جائیں گے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا یہ ہمارا آج کا چنے کا سالن بننے والا ہے بہت کرا رہا ہے اس کی خوشبوز بہت زیادہ آتی ہے جب یہ اچھی طریقے سے پک جاتا ہے تو کھانے میں بہت زیادہ مزہ دیتا ہے اب اس کے اندر ہم نے گھی ڈال دیا ہے گھی ہم نے ڈالا تقریبا آدھا پاؤ کے لگ بگ ہم نے یا آدھا پاؤ یا آپ لگا لیں کوئی ڈیڑھ سو گرام ہم نے اس کے اندر گھی ڈالا ہے جو پکانے والا چمچہ وہ ایک بھرکش کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اب فرائی ہونے دیں گے یہ ہمارا ابھی فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اسی کے اندر ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا یہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کے اندر سبز مرچیں اور جو ہمارے پاس دھنیا وغیرہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہمارا سالن تقریبا پک کے تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ مسالے یہ زیرہ اور یہ سکہ دھنیا وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ اپنی خوشی نودگی میں خوبصورت بن جائے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ڈیش آؤٹ میں بھی آپ کو بہت زبردست نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا آج کا سالن تیار ہو چکا ہے بہت مزے کا بہت زبردست قسم کا اس کے ساتھ ہمیں آج کے پروگرام چودری ٹاک یوٹیوب چننل سے جاتے دیجئے ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اللہ نکے بان پاکستان زندہ باد